بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلام ایڈوائزر کے پیارے دوستو انسان کی بڑتی عمر کے ساتھ اس کے جسم میں مختلف تبدیلیاں آتی ہیں اور چالیس سال کے بعد انسان کے کانوں پر بال آنے لگتے ہیں کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ کان پر بال آنا کس بات کی نشانی ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ اہل دانش اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جس کے کان پر بال آ جائیں اس کے علاوہ انسان کی عمر میں اضافے کے ساتھ اللہ پاک اس کے ساتھ کیا معاملہ فرماتے ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ زندگی اور رسپ میں برکت کے لیے چند آمال بھی آپ کو بتائیں گے لہٰذا ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے اور درود پاک کی برکت والی دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور لائک کر کے اپنا نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں تاکہ برکت والی دعا میں زندگی کے مختلف مراحل ہیں جب پیدا ہوتا ہے تو ایک بے بس سا ننہا سا بچہ ہوتا ہے اور والدین کے رحم و کرم پر ہوتا ہے پھر رینگنے لگتا ہے پھر پاؤں پر گھڑا ہوتا ہے چلنے لگتا ہے بولنے لگتا ہے لڑک پناتا ہے پھر جوانی اور جوانی کے بعد پھر بڑھاپے کا سفر شروع ہو جاتا ہے آئیے آپ کو حدیث کی روشنی میں یہ بتاتے ہیں کہ زندگی کے مختلف مراحل میں اللہ پاک بندے کے ساتھ کیا معاملہ فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا اس کے نیک عمل اس کے والد یا والدین کے حساب میں لکھے جاتے ہیں اور جو کوئی برا عمل کرے تو وہ نہ اس کے حساب میں لکھا جاتا ہے نہ والدین کے پھر جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو قلم اس کے لئے جاری ہو جاتا ہے اور دو فرشتے جو اس کے ساتھ رہنے والے ہیں ان کو حکم دے دیا جاتا ہے کہ اس کی حفاظت کریں اور قوت بہم پہنچائیں جب حالت اسلام میں چالیس سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالی اس کو تین قسم کی بیماریوں جنون جزام اور برس سے محفوظ کر دیتے ہیں جب پچاس سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالی اس کا حساب ہلکا کر دیتے ہیں جب ساٹھ سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالی اس کو اپنی طرف رجوع کی توفیق دے دیتے ہیں جب ستر سال کو پہنچتا ہے تو سب آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور جب اسی سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حسنات کو لکھتے ہیں اور سینیا کو معاف کر دیتے ہیں پھر جب نوے سال کی عمر ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ سب معاف فرما دیتے ہیں اور اس کو اپنے گھر والوں کے معاملے میں شفاعت کرنے کا حق دیتے ہیں اور اس کی شفاعت قبول فرماتے ہیں اور اس کا لقب امین اللہ اور اسیر اللہ فی الارض یعنی زمین پر اللہ کا قیدی ہو جاتا ہے کیونکہ اس عمر میں پہنچ کر عموماً انسان کی قوت ختم ہو جاتی ہے کسی چیز میں لذت نہیں رہتی قیدی کی طرح عمر گزارتا ہے اور جب ارزل عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے تمام وہ نیک عمل نام عامال میں برابر لکھے جاتے ہیں جو اپنی صحت و قوت کے زمانے میں کیا کرتا تھا اور اگر اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ لکھا نہیں چاہتا اس پر اللہ تعالی کی جانب سے رحم و کرم کا ذکر ہے اور اسی کے پیش نظر کسی بزرگ کا یہ قول بھی ہے کہ اگر تمہارے کان پر بال آنا شروع ہو جائیں تو سمجھ جاؤ تم پر کبھی رزق کی تنگی نہیں آئے گی یعنی اللہ اس شخص پر اپنے رحم و کرم سے رزق کی تنگی نہیں بھیجتا البتہ یہ ضروری ہے کہ بندہ اپنے رزق میں برکت کیلئے ایسے عامال کرتا رہے جو رزق میں برکت کا باعث ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں چند عامال آپ کو بتاتے ہیں یہ عامال ایسے ہیں جن کو اختیار کرنے سے انشاءاللہ ضرور برکت حاصل ہوگی پیارے دوستو پہلا عمل جو آپ نے کرنا ہے وہ تقوی اختیار کرنا ہے یعنی اللہ سے ڈرنا گناہوں سے بچنا ہے دوستو اللہ کے احکام پر عمل اور شرن ممنوع چیزوں سے اجتناب کا نام تقوی ہے تقوی ان امور میں سے ایک ہے جن سے رزق میں برکت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے راہ نکال دے گا اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہوگا دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے ان پر کھول دیتے لیکن انہوں نے جھٹلایا اس لیے ہم نے ان کی کمائی کی پاداش میں ان کو پکڑ لیا پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں یاد رہے کہ برکت کا مطلب دولت کی کسرت نہیں بلکہ کفایت ہے یعنی ضرورت کے لیے کافی ہو جانا بہت سے لوگ کسرت مال کے باوجود معاشی تنگی کرونا روتے ہیں اور معاشی طور پر بہت سے بظاہر درمیان درجے کے لوگ انتہائی اتمنان سے زندگی گزارتے ہیں یہ فرق صرف برکت کی وجہ سے ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم میری عبادت میں منہمک رہو میں تیرا دل غنہ سے بھر دوں گا اور تمہاری محتاجی کا دروازہ بند کر دوں گا اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تمہارے ہاتھوں کو کسرت مشاغل سے بھر دوں گا اور تمہاری محتاجی کا دروازہ بند نہیں کروں گا دوسرا عمل ہے توبہ و استغفار پیارے دوستو قرآن پاک میں کئی مقامات پر توبہ و استغفار کے ذریعے رزق میں برکت اور دولت میں فراوانی کا ذکر ہے حضرت نوح علیہ السلام کا قول نقل کیا گیا ہے میں نے ان یعنی اپنی قوم سے کہا اپنے رب سے معافی مانگو بلا شبہ وہ بڑا بخشنے والا ہے وہ تم پر خوب بالش پرسائے گا تمہیں مال و اولاد کی فراوانی بخشے گا تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور نہریں جاری کرے گا اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص بکسرت استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر غم سے چھٹکارا اور ہر تنگیز سے کشادگی انعیت فرماتے ہیں اور اسے ایسی راہوں سے رزق عطا فرماتے ہیں جس کا اس کے وہم و گمان میں گزر تک نہیں ہوتا یاد رہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بھی برکت کا سبب ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور بے ہیائی کے کاموں کی ترغیب دیتا ہے مگر اللہ اپنی طرف سے مغفرت اور فضل یعنی رسک میں کشادگی اور برکت کا وعدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ بڑی وسط والا اور بڑا علم والا ہے اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم خرچ کر میں تیرے اوپر خرچ کروں گا پیارے دوستو رشتداروں کے ساتھ حسن سلوک بھی برکت کا باعث ہے جیسا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جسے وسط رزق اور لمبی عمر کی خواہش ہوں اسے رشتداروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جسے لمبی عمر وسط رزق اور بری موت سے چھٹکارہ پانے کی خواہش ہو اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے اور رشتداروں کے ساتھ حسن سلوک صلح رحمی کرنا چاہیے یاد رہے کہ صلح رحمی کا جامع مفہوم یہ ہے کہ حسب گنجائش رشتداروں کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی کا معاملہ کیا جائے اور شرور و فتن سے انہیں محفوظ رکھا جائے اس کے علاوہ کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک بھی برکت کا باعث ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندوں کو ان کے کمزوروں کی وجہ سے رزق ملتا ہے اور ان کی مدد کی جاتی ہے حضرت مسعب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سعد نے دیکھا کہ انہیں دیگر لوگوں پر فضیلت حاضل ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کمزوروں کے توفیل ہی تم کو رزق ملتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگ میری رضا اپنے کمزوروں کی اندر تلاش کرو کیونکہ تمہیں کمزوروں کی وجہ سے رزق ملتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے دوستو ہماری آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لئے آپ کی مرضی کا کوئی موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آتا رہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ عمان میں رکھے آمین